بسم اللہ الرحمن الرحیم وائس میسج کے ذریعے سوال پیش کیا گیا ہے آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسج کے ذریعے شارٹ آڈیو کلپ میں بھیجنا چاہتے ہوں تو براہ کرم اسکرین پر دیئے گئے نمبر کو نوٹ فرمالیں ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لئے تحریر کر دی گئی ہیں اور اس چینل کا لنک بھی آپ کے لئے دے دیا گیا ہے جس میں آپ علماء اکرام کی مکمل تقاریر گھر بیٹھے سن سکیں گے اس سے بھی آپ جڑ جائیے اب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ایک سوال اور پھر اس کا جواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں محمد مجاہد جھارکھنڈ انڈیا سے میرا سوال ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جب وبا یا کوئی مصیبت آتا تھا تو کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے کیا صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین کی ہے کوئی ایسی ایک بھی مثال آپ پیش کیجئے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں وبا آنے پر صحابہ کرام کو ارض کیا ہو کہ آپ اپنے گھروں میں رہ کر نماز پڑھو مسجد خالی کر دو جس طرح آج سعودی عرب دوبائی کتر ان سارے ممالک میں جو کہ مسلم ممالک ہے اسلام کا حکومت ہے پھر بھی وہاں پر آج یہ حال ہے کہ آج مسجد کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے کیا اس طرح کی مثال آپ دے سکتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دوسری بات سعودی عرب کے اندر مکہ مقرمہ میں عمرہ جو حضرات کر رہے تھے اس وقت شاید بند کر چکا ہے تو عمرہ میں بتایا گیا کہ اوپر کے منزل پر تواف کرتے ہیں تو کیا اوپر کے منزل پر بیماری نہیں آتی ہے صرف نیچے کی منزل میں بیماری آتی ہے یہ کیسے عقل کی بات کرتے ہیں اس لئے آپ سے معدوانہ درخواست ہے کہ آپ میرے ان سوالوں کا جواب دیجئے اور برعہ کرم ہمیں قرآن و حدیث کے روشنی میں ہی دیں قرآن اور حدیث سے ہی جواب دیں کسی علماء کے نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو قید لگائی ہے قرآن اور حدیث سے تو علماء اور مشایخ بھی اسی طرز پر گفتگو کرتے ہیں اور وہ قرآن اور احادیث سے اپنے فتاوجات کو مزین اور ثابت کرنے کے لئے ان کا استعمال قرآن اور حدیث سے کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اب آپ اگر شک اور شبہ کا شکار ہوں کسی اس عالم کے رویے سے جو کہ قرآن اور حدیث کا استعمال نہیں کرتا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان راسخ علماء کے ساتھ زیادتی ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العلماء ورثت الانبیاء یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارش ہوا کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے آمین یا رب العالمین آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو مساجد میں پابندی لگائی گئی ہے عارضی طور پر وہ کتنی درست ہے دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پروپیگنڈے سے زیادہ متاثر ہو گئے ہیں جس کا مقصد مسلمانوں کو آزمائش اور پریشانیوں سے دوچار کرنا ہے وہ راسخ علماء وہ مشایخ جو آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے نصیحتیں لے کر آ رہے ہیں ان کو یا تو آپ حضم نہیں کر پا رہے ہیں یا اس سے زیادہ آپ جو دوسرا حملہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر ان کی ذہنیت کو خراب کرنے کا اس سے زیادہ متاثر ہیں اس سے قطعی طور پر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سوال میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ان تمام چیزوں کا تمام باتوں کا جواب قرآن اور حادیث میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ دلیل موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز گھروں پر پڑھنے کی اجازت دی ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وبا اور بلا کے حالت میں اگر ایسی مصیبت ہو تو کیا ہم گھروں پر نماز پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو علماء اکرام نے اس آیت کو بھی اپنے فتوے میں نقل کیا ہے جس میں انہوں نے اس حدیث سے بھی صدلال لیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب تاؤن کی بیماری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے اندر تیس ہزار سے زائد مورخین نے بعض سے ساٹھ ہزار مسلمانوں کو لکھا ہے کہ ساٹھ ہزار مسلمان شہید ہوئے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جلیل قدر صحابی انہوں نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ اپنا شہر چھوڑ دو اور کسی اونچی جگہ پر جا کر بسو اونچی جگہ پر جا کر بسنے کا مقصد کیا ہے کہ پہاڑ پر چلے جاؤ اور یہی ہوا بھی عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ پوری قوم کو لے کر اپنے شہر کو چھوڑ کر مسجدوں کو آباد نہیں کی مسجدیں وہاں آباد نہیں ہو رہی ہیں مسجدیں موجود ہیں لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مسجدوں سے نکل کر مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے جان کی حفاظت کے لیے خاص طور پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفت المسلمین کے تابداری کرتے ہوئے پہاڑ پر جا کر بس جاتے ہیں اور اس وقت تک یہ لوگ پہاڑ پر ہی رہتے ہیں جب تک کہ یہ وبا اس شہر سے دور نہیں ہو جاتی تو اس بات سے اس حدیث سے اور اس صحابی رسول کے عمل سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وقت آنے پر مساجد کو چھوڑنا مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہے کوئی بھی حالت کیوں نہ ہو نمازیں مساجد میں ادا کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں پر غلطی پر ہے اس لیے کیونکہ مسلمانوں کی جان سب چیزوں پر مقدم ہے سب چیزوں سے معزز اور مکرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد نہیں قابت اللہ ہی کو سامنے کھڑا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قابت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تیری عزت تیری قدر و منزلت بہت عظیم تو بہت مبارک گھر ہے تو بڑا مرتبے والا گھر ہے لیکن ایک مسلمان کی جان اور مالک کی عزت اور عبرو اور اس کا مقام خان کعبہ سے بھی زیادہ اہم اور معزز اور مکرم ہے اس حدیث مبارکہ سے یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ مسلمان کی جان ہر حال میں بچانی ہے ارے میرے بھائی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل قدر صحابی ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہو یہ وہ شخصیت ہے جو کہ شیطان اس کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیا کرتا تھا لیکن یہی شخصیت اپنے امبیسڈر کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہو کو جو شام کے ذمہ دار تھے ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنا شہر چھوڑ دیں اور پہاڑ پر نکل جائیں پہاڑ پر نکل اچائی پر نکل جائیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچائی پر جانے سے کیا حاصل ہوتا ہے اچائی پر جانے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو خطرات ہیں وہ جو اثرات ہیں ان میں کمی واقع ہوتی ہے اور ایک مسلمان اس حدیث سے استدلال لیتے ہوئے اگر حرمین شریفین کے دروازے حالانکہ آج کل تو ایسے حالات نہیں ہیں لیکن جیسے آپ فرما رہے ہیں اگر یہ عمل آیا ہے اور اس حدیث کے مطابق رہے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو مطاف ہے مطاف ہمارے یہاں تو سعودی عرب میں وزارت کی طرف سے یہ بھی پابندی آئیت کی گئی ہے کہ جناب آپ صفوں کو ایک گیپ بیچ میں رکھیں ایک صف بنائیں پھر اس کے بعد ایک صف کو خالی کر دیں پھر دوسری صرف کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا ارے میرے بھائی اس سے نقصان کم ہونے کا امکان موجود ہے مسلمان کی جان بچنے کا اور اس وائرس کے خطرناکی اور اس سے دوسروں کو اثر انداز ہونے کا خطرہ کم ہونے کا اس میں امکان موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک ہی زاویہ سے دیکھیں اور ایک ہی ترازوں میں تولنے کی کوشش کریں کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں لوگ تو اونٹ اور گدھوں کھچروں یا گھوڑوں پر یا پیدل حج کیا کرتے تھے سفر کیا کرتے تھے ہاں آج کیا ضرورت آ پڑی ہے کہ آپ جناب جہازوں میں سفر کر کے حج کرتے ہیں ہم یہ کہیں گے آپ کو جناب اپنا علاج کرا لینا چاہیے کیوں؟ کیونکہ یہ وسائل اور ذرائع اور یہ یہ جو امکانیات آج ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ رب العالمین نے میسر کی ہیں اس اہد مبارک میں نہیں تھی آج اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں جناب کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ دوائی وہ کیمیکل کی دوائی نہیں لوں گا جو کہ اہد رسالت میں جس کا نام موجود نہیں تھا تو ہم آپ کی عقل کو سلام کرنے کی جرت کریں گے بھائی میرے اللہ رب العالمین آپ کو اپنی حفظومان میں رکھے اور اللہ تعالی آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت خوبصورت پیغام سرکولیشن میں ہے اور اس میں میرا خیال سے آپ کے سوال کا جواب بھی موجود ہے لکھا ہے کہ وہ درست جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسافہ سنت ہے وہ درست کہتے ہیں مگر ان کا یہ کہنا غلط ہے کہ نقصان کے اندیشے کے باوجود مسافہ کرنا سنت ہے بلکہ یہاں مسافہ نہ کرنا سنت ہے سقیف کے وفد میں ایک کوڑی شخص بھی دربار رسالت میں حاضر ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے مقام سے ہی لوٹا دیا نہ آپ علیہ السلام کی پاس آنا چاہ رہا تھا بیعت کرنا چاہ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملا نہ بیعت کی نہ مسافہ کیا اور نہ میرے محترم بھائی گویا ایسے موقع پر مسافہ کرنا درست نہیں ہے جس طریقے سے علماء اور جو اسپیشلسٹ ہیں جو ماہرین ہیں وہ آپ کو نصیحت کر رہے ہیں اس پر عمل کیجئے اسی طریقے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں ایمان کے ہوتے ہوئے احتیاطی کوئی ضرورت نہیں وہ غلط کہتے ہیں رسول علیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوڑی سے یوں بھاگو جیسے شیر سے خوف زدہ ہو کے بھاگتے ہو اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح میں نقل کیا ہے محزز بھائی بخاری اور مسلم کے یہ روایات ہیں جو کوڑ کی بیماری ہے کوڑ سے اس طرح سے بھاگو جس طرح سے شیر سے خوف زدہ ہو کر بھاگتے ہو گویا ایسے موقع پر وائرس زندہ کا سامنا کرنا نہیں اس سے بچنا سنت ہے اور اسی میں خیر اور آفیت ہے آپ کو پتہ ہے جب انسان کی جان کے بچنے کی بات کی جاتی ہے اور وہ کسی خطرے سے دوچار ہو اور اس کے پاس کھانے زندہ رہنے کے لیے حرام چیز کھا کر بھی زندہ رہ سکتا ہے تو اس گمان میں مت رکھ اس غلط فہمی میں مت رہ کہ جو فیصلے سعودی عرب یا علماء اور مشایخ نے لیے ہیں بلکہ آج تو اللہ کے فضل و کرم سے آج چوبیس مارچ ہے اور آج وہی فیصلہ جو سعودی عرب نے لیا تھا ہندوستان اور پاکستان کے جید علماء نے اسے تسلیم کیا ہے کل میں نے دیلی کے شاہی امام جام مسجد کے جو امام ہیں ان کا بھی آوڈیو نقل کیا اور وہ اسی لیے تاکہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں آپ اس صحابی کو جو آپ کے پاس آیا اور اونٹ پر آیا تھا آپ نے اس شخص کو فرمایا تھا کہ اونٹ کی رسی کو باندھو اور پھر توقع کرو اس حدیث کو بھی امام ترمیزی نے نقل کیا ہے تو یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلیل ہیں کہ ہمیں احتیاطی تدابیر میں کوئی کوتا ہی نہیں برتنی چاہیے ہم اپنے گھر پہ رہیں ازان ہو رہی ہیں بہت سے میرے جو سامعین ہیں جو نئے نئے وزٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے تو یہ دوسرے یہ کہیں بھی اس بات کا حکم نہیں ہے کہ آپ جب ازان ہو رہی ہو تو خاموشی اختیار کریں بلکہ اپنی گفتگو کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں خلاص ایک کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں بھی لوگوں کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے بیماریوں سے بچنے کے لیے آفات اور بلاوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ تدابیر سجائی گئی ہیں اور اسی طریقے سے ان پر عمل کرتے ہوئے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بھی ابھی بھی آج ہمارے 24 تاریخ کو بھی مسجد میں یہ اعلان ہو رہا ہے بارحال تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ صحابہ جلیل القدر صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور توقل کی اگر وہ توقل نہیں کرتے اللہ رب العالمین پر تو پھر کون توقل کرے گا ان کی صیرت اور ان کی سنت اور انہوں نے جس حکم پر عمل کیا وہ یہ کہ اپنے علاقے کی اپنے شہر کی تمام مساجد چھوڑ کر پہاڑ پر نکل گئے مسلمانوں کو وہاں پر رکھا محفوظ اس وقت کے اس پیچیدہ اور امتحان کے انحالات میں اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے راسخین اور جو راسخ علماء ہیں اللہ رب العالمین ان کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اور وہ لوگ جو کسی بھی طریقے سے اس شک اور شبے کا شکار ہیں کہ جناب ہمیں احتیاطی تدابیر میں ہم نمازیں مساجد میں ادا کریں گے ارے بھائی آپ کو اللہ تعالی زندگی عطا فرمائے آپ کو صحت اور عافیت کی لمبی عمر عطا فرمائے زندگی رہے گی تو آپ تحیات جب تک آپ رہیں اللہ تعالی آپ کو مسجد سے دل آپ کا جوڑے رکھے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مساجد کو امن اور تحفظ اور صحت کے ساتھ ان کے دروازے کھول کر ہماری آنکھوں کو پھر تھنڈک پہنچائے اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہر بیماریوں سے بلاؤں سے محفوظ فرمالے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالی کی بارے میں فرمایا تھا کہ اسے برا مت اس میں مسلمانوں کے لئے خیر ہے وہ کیا خیر ہے جب مسلمان کسی بیماری سے گزرتا ہے تو اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اس کے گناہوں کا کفارہ درجات کی بلندی اور اس طریقے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اس کے جیسے کہ آپ نے کسی ایک ٹہنی کو لے کر پیر جھاڑ دکھایا کہ یہ اس طریقے سے گناہوں کے جھڑنے کا یہ بیماریاں سبب بنا کرتی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان بیماریوں سے ہمیں صحتیابی عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو اللہ رب العالمین یہ جو وبا اور بلا آئی ہے اس کا رخ مسلمانوں کے دشمنوں اگلی ویڈیو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا پلیز اپنا خیال رکھئے گھروں میں رہیے اللہ کا ذکر کرتے رہیے اور صحیح وقت کا استعمال کرنے کے لیے ہمارا دوسرا چینل جوائن کر لیجئے تاکہ کہ وہاں پر آپ ایک ایک گھنٹے کی لمبی تفصیل سے علماء اکرام کی تقاریر سن سکیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ولي الذین آمنوا يخرج ہم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرج لہم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون